السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1186 سوال کیا صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں ایسا کوئی وقت ہے جو اللہ تعالی کے وہاں دوسرے وقت سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالی بندے سے اس وقت قریب تر ہو جاتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے لہذا اگر تم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہو جو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسے وقت اللہ کو یاد کر لیا کرو اللہ کا شکر ہے اس وقت میں سبق میں ریکوڈ کرا رہا ہوں ہمارے ہاں جہاں پر بھی میں ہوں تحجد کا وقت ہے ابھی اس صبح صادق ہونے میں پچیس منٹ دیر ہے اس وقت میں سبق ریکوڈ کرا رہا ہوں تھوڑی سی تشریف سن لیجئے رات کا آخری حصہ جس کو عام طور پر تحجد کا وقت کہا جاتا ہے نہایت مبارک اور برکتو والا وقت ہوتا ہے آخری رات کا قیام نماز دعا تلاوت وغیرہ تمام انبیاء کرام کی عادت رہی ہے تمام انبیاء کرام کی عادت رہی ہے اور اس امت کے نیک بندے بھی پابندی کرتے ہیں ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اللہ عز و جل کا نزول ہوا کرتا ہے جو اس کی بمثال شان کے مناسب ہے اور انسانوں کو اس طرح ندا کرتی ہے میں بادشاہ ہوں وہ کون ہے جو مجھ کو پکارے میں اس کا جواب دوں وہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں وہ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو معاف کر دوں ایسے ہی سوالات کی ندہ جاری رہتی ہے یہاں تک کے صبح صادق ہو جاتی ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لئے تحجد کا بھی احتمام کیجئے یہ تمام صلف صالحین اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی عادت رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین بہت احتمام کرتے تھے انبیاء بھی احتمام کرتے تھے اور اس وقت میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں پہلے تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ میں جب پڑھاؤں ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما خملتا علا الَّذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَعْفُ عَنَّا جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں اے اللہ ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملا عاجلا عاجلا دائما مستمر راتا فرما ہمارا جو سبق سنتے ہیں دیکھو جملہ کہہ رہا ہوں جو سبق سنتے ہیں اور آئے بڑھاتے ہیں اے اللہ تو ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دھیروں خوشیہ مقدر فرما دنیا میں بھی جنت عطا فرما مرنے کے بعد بھی انہیں جنت عطا فرما جو بیوائے ہیں متلقائے ہیں اور ان کے لیے جو یتامہ ہیں ان کے لیے مکانوں کا گھروں کا رہنے کا حلال بستروں کا ان کے لیے انتظام فرما جس کی اللہ اس وقت میں دعا کرتا ہوں جس کی جو ضرورت ہو آپ جانتے ہیں آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں عافیت سے ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما کر اس میں خیر کے شکلے اور صورتیں پیدا فرما اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے دعی عافیت سے پیدا فرما اور جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين